موسیقی اسلام علیکم آج پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر عارف علوی کا خطاب تھا گو خالی کرسیوں سے تقریب انہوں نے خطاب کیا لیکن تین چار بہت ہی اہم پالیسی سٹیٹمنٹ ہیں الیکشنز کے حوالے سے ذکر ہے نیب لاو کی اوپر ذکر ہے پولرازیشن آف سوسائٹی جو ہے اس کی اوپر ذکر ہے کافی اچھی میننگفل سٹیٹمنٹ ہے آئی ہوگ کہ پارلیمنٹ اس کو ڈیبیٹ کر کے معاملات کو آگے بھی لے جائے گی پروگرام کے آغاز میں میں کچھ آپ کو ان کے بیانات کے حصے بھی دکھاؤں گا پھر پرائم نسٹر نے شہباز شریف نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور ٹارگیٹڈ تھی جو عمران خان کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے غرداری کے حوالے سے سازش کی اوپر ایک ایک چیز کو اڈریس کیا اور پھر ایک بہت امپورٹن نیوز یہ ہے جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ کے سٹیٹ آف پاکستان کو واپس کیا تھا کہ یہ پاکستانی ریاست کا پیسہ ہے پاکستان کو واپس کیا جائے اور پاکستان میں اس وقت کی عمران خان کی حکومت نے وہ پیسہ کسی ایک خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیونکہ وہ پوری ڈیٹیلز ابھی تک منظریام پر نہیں ہیں کسی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ بہریہ ٹون کے ریاض ملک کو دے دیا جن کا سپریم کورٹ میں ایک پینڈنگ لائیبیلٹی تھی اس کے اگینس پر ایجسٹ کر دیا گیا پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا وہ معاملات کیا ہیں اس کے حوالے سے جو اس کیبنٹ کے اجلاس کے اندر موجود تھے ان کو بھی اور اسی کی روشنی میں عمران خان کو بھی نوٹسز آنے کے کبھی امکانات ہیں آج جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ تفتیش والے معاملے کے اندر پیشرفت ہو رہی ہے اور جو لوگ اس کیبنٹ کے اجلاس سے ساروں کو طلب کیا جائے گا اور اکتوبر 11 سے سب سے پہلے پیشی لگنی شروع ہو جائے گی کافی سگنیفکنٹ ہے کیونکہ پاکستان شاید تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ 40-50 ارب روپیہ جو پاکستان سے لوٹا ہوا باہر گیا تھا کسی ملک نے پکڑ کے ان کی نیشنل کرائمی جنسی نے پکڑ کے پاکستان کو لوٹایا اور یہاں عمران خان کی حکومت جو اسی نعرے پہ آئی تھی کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے لوٹی ہوئی دولت کسی اور نے پکڑ کے واپس کی اور پلیٹ میں رکھے ہم نے اس کو دے دی جوب موج کرو اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ زمین کا کیس آجے گا یہ بہت ٹیڑا معاملہ ہے لیکن عمران خان کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی القادر یہ انیورسٹی جس کے وہ خود ٹرسٹی ہیں ساڑھے چار سو کنال اور پھر دو سو کنال بنی گالا کی زمین اس کے جوابات دینے پڑیں گے آئندہ آنے والے دن کافی اہام ہوں گے سوالے سے سب سے پہلے پریزیڈنٹ عارف علی کے خطاب سے آپ کو ایک جملہ سنواتا ہوں جو الیکشنز کے اوپر وہ دے رہے ہیں بہت میننگفل سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں ان کی اپنی فارمر پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو عمل کرتے ہوئے جس کے اوپر آج بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ پارلیمنٹ جائیں پارلیمنٹ کا کام آپ عدالت سے لینے کی کوشش نہ کریں تو الیکشنز کے اوپر کیا کرنا چاہیے دکھائیے گا آپ کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائیزیشن ہے تو پولرائیزیشن کو حل کر دے پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں پاکستان کے اندر استحقام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے ہر شخص ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور انتخابی طریقہ کار کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے آج ان کے دس ارکین جو گئے ہوئے تھے عدالت نے کہا کہ آپ لکھ کے دینے کہ آپ واپس جائیں گے پارلیمنٹ تو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے سامنے تحریک انصاف کو سڑکوں پہ آنے سے پہلے پارلیمنٹ کا راستہ اکتیار کرنا چاہیے جو ان کے لیے بہتر راستہ ہوگا دوسرے راستے میں شاید کوئی بھی جیت نہ سکے عارف علی صاحب نیب کیا کہتے ہیں وہ بھی دکھائے گا نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یہ کہ یہ استعمال ہو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس کو روکنا ضروری ہے مگر یہ کہ آپ کے ہاں کوئی کرپشن روکنے کے ادبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا پولٹک سے ہٹا لے اس کے بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا یہ جو قائد آدم نے کہا تھا اتحاد دسپلن تو بعد میں آئے گا نا اتحاد پیدا کریں اور قوم کے پچھتر سال جس انداز سے گزریں تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو اس کے ختم کیسے ہوگا یقینا پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں عارف علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال غلط ہے لیکن نیب کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ نیب کو پلوٹیکل انجنننگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہی وہ فرق ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سپریم کورڈ کے سامنے ایک کیس موجود ہے اس وقت جس کے اوپر اس کو آئندہ آنے والے جنہوں میں فیصلہ کرنا ہے نیب لاغ کا اومنٹ کیا ہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور کچھ چیزیں اس کے اندر جیسے 500 ملین تک کی کروپشن والا معاملہ تو اس میں جائے گا اس سے اوپر والا اس سے نیچے کا نہیں جا سکتا یہ کافی کنفلیکٹنگ سی ایک لاؤ کے اندر پرویئنڈ ڈالی گئی جس کو ہٹانا چاہیے اسی طرح اس کی تعداد تو دس بارہ بھی کافی ہونے چاہیے اس کی تعداد انہوں نے سو فکس کر دی ہے تو کچھ کیسز کو پرپس لی اس کے پرویو سے ایکسکلوڈ کرنے کے لیے جیسے یہ 500 ملین کی قدگن لگائی گئی ہے سو کی قدگن لگائی گئی ہے اس کو اس میں سے نکالنا پڑے گا اور پھر جو کروپشن کے پیسے سے بنائی گئی جائے داد ہے اس کے اوپر بھی عجیب ہے ایسٹس بیونڈ مین اگر ثابت ہو جائیں تو یہ آپ کو ثابت کرنا الہدہ سے پڑے گا کہ وہ جو ایسٹس بیونڈ مین ہیں وہ کروپشن کے پیسے سے ہیں یا کسی اور پیسے سے ہیں یہ تھوڑے سے مضائع قسم کی امینٹس کی ہیں پی ڈی ایم نے اس کو ہٹانا پڑے گا لیکن بعض چیزوں کے اوپر نیب لوگ اندر امینٹمنٹ چاہیے تھی کیونکہ کالا قانون تھا جس کا دل آتا تھا سابقہ حکومت میں اس کو اٹھوا کے اندر بند کر دیتا تھا قصور ہے یا نہیں وہ نوے دن بعد پوچھیں گے نوے دن تو چل جیل کی چکی پیس اس کے بعد پوچھیں گے تیرے اوپر کیس بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے یہ تو ایک حصہ ہو گیا آڈیو لیکس پہ بھی پریزنٹ سا بولے ہیں وہ بھی دکھا تھا آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا کوئی مجھے کہتا تھا میرا دوست کہ میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتو کرتا ہوں وہ وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہے گی مرحومہ وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے اگر اس انداز کو سنا دیا جائے تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہیں فیلحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں حکومت میں ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا حلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا آڈیو لیکس کی تحقیقات کا آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہم نے کوئی آڈیو لیک نہیں کی ہے اور آڈیو لیک کے ساتھ پھر وہ سائفر والا معاملہ لے آتے ہیں سائفر والا معاملہ بہت پچیدہ ہے اور اس کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی غیر سنجیدہ ہیں لیک آف انڈرسٹیننگ ہوتی ہے نا وہ عمران خان کا بیان سنیں جو فارمر پرائم نیسٹر پاکستان کے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ انہیں پتا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آئندہ کسی کی حمد نہیں ہوگی پاکستان کو ایسا سائفر بھیجے وہ بھائی پاکستان کا اپنا سفیر پاکستان کو سائفر بھیج رہا کو باہر سے نہیں بھیج رہا مریم نواز کہتی ہے اگر عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں ایسا ہوا تو آئندہ سے کوئی ملک پاکستان کو سائفر نہیں بھیجے گا پاکستانی سفارت اپنے دفتر خارجہ کو سائفر بھیجتا ہے اور یہ کوڈیڈ لینگویج میں آتا ہے کوڈیڈ لینگویج کے لیے دفتر خارجہ کے اندر ملازمین موجود ہیں بقاعدہ سائفر اسسٹنٹ ان کو بولا جاتا ہے یہ کوڈیڈ لینگویج کے اندر تحریر کرتے ہیں اور جب یہ اس کو سرکولیشن میں لائے جاتا ہے سیکٹری فورن افیرز کے پاس کوپی آتی ہے وہ دفتر خارجہ رہتی ہے پھر اس کو اگر سرکولیشن میں ڈالنا ہے کوپی ٹو پرائم نیسٹر کرنی ہے یا کوپی ٹو پریزیڈنٹ یا آرمی چیف یا ڈی جی آئی اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو پھر اس کو پیرا فریز کیا جاتا ہے سادہ آسان انگلیش میں لکھ کے اس کی کوپیز ان کو بھیجی جاتی ہیں انہی میں سے ایک کوپی ہے جو عمران خان کی کہا جاتا ہے ان کے پاس تھی اور انہوں نے انٹریویو میں تسلیم کیا کہ ان کی مس ہو چکی ہے لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول میں آپ کو دکھانا چاہوں گا عمران خان کہتے ہیں آئندہ کسی کی عمد نہیں ہوگی بھائی پاکستان کیا اپنے سفیر نے بھیجنا ہے یہ ذہن میں رکھیں اطلاع دینی ہے اس نے دفتر خارجہ کو کہ اس کی میٹنگ کیا ہوئی کیا چیزوں اس کے سامنے آئیں اور وہ اپنی اسی چیز کو ایک کوڈیڈ لینگویج میں سائفر ہمارے فورن آفیس کو بھیجنا ہے آئندہ کسی کی عمد نہیں ہوگی یہ ہمارے سویر بھیجتے ہیں خان صاحب اور مریم کا سنائی کا وہ بھی کافی فنی سٹیٹمنٹ ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج در رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ سائفر کے ساتھ کیا ہوگا اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازج بنا دیا جائے گا اور یہ پاکستان کے سفیر ہیں مریم بی بی کو بھی پتا ہونا چاہیے اور موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے آج کہا کہا وہ بھی دکھا دیں وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا اور اگر خدا نہ خواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تارے آتی ہیں دنیا بھر سے سفارت خانوں سے وہ سب پھر چوری ہو جائیں لیک ہو جائیں بالکل یہ کوڈڈ لینگویج کو ڈی کوڈ کر کے پیرا فریز کر کے مختلف جگہوں پہ کاپی کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو اس کو ڈی کلاسی فائی بھی کرنا ہوگا تو دفتر خارجہ کا کوئی سینئر لیول کا کوئی ڈی جی جو کنسرنڈ ہوگا اس لیول کا افسر اس کو ایک آسان زبان میں خط کی شکل میں پیرا کی شکل میں لکھے گا پھر وہ آئے گا کیابنٹ کے پاس کیابنٹ اس کو ڈی کلاسی فائی کرے گی جو عمران خان کا دعویہ کہ ہم نے ڈی کلاسی فائی کر کے کوپی اس کی آگے بھیجی تھی اس ڈی کلاسی فائیڈ کوپی کو آپ پبلک کرتے ہیں اور وہ بھی اگر وہ نیشنل انٹرس کے خلاف ناماملہ جا رہا ہو کوڈڈ لینگویج کو آپ پبلک نہیں کرتے وہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آگیا اور کوڈڈ لینگویج کو بھی پیراوڈیکلی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے یہ اس کی تفصیلات ہیں آئی ہوپ کہ شہباز صاحب کو بھی اس کا پتا ہوگا جو آج شروع ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے سلمان احمد صاحب تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے سر براہ ہے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں الیکشنز کے اوپر پہلے احمد بلال صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں الیکشنز کے اوپر جو آج صدر صاحب کا بیان ہے میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں گفتو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں الوی صاحب کا سٹیٹمنٹ ایک دفعہ الیکشنز والا دوبارہ پلے کریے گا یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر دے پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری این فیر الیکشنز ہوں پاکستان کے اندر استحقام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے ہر شخص ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر احمد صاحب یہ بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ دوزار تیرہ کے انتخابات کو عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا کہ چار حل کے کھولیں پھر وہ دوزار چودہ کا دھرنا کر کے آگے تب سے لے کر آج تک پاکستانی سیاست میں کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس میں امن سکون آیا اور گو یہ ہماری روایت پرانی ہے نوے کی دھائی میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا لیکن اب نیکس لیول آ گیا ملک اسلامتی کو خطرہ لاک ہو گیا کیسے دیکھتے ہیں پریزنٹ صاحب کے بیان کو پریزنٹ صاحب کا یہ بیان بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اوہرال ان کی آج جو تقریر تھی وہ بہت متوازن تھی بہت بیلنسٹ تھی اس کے اندر جو خدشہ محسوس کیا جادہ تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے سپوکسمن کا کردار ادا کریں گے اور موجودہ عقوبت کے لیے بہت امبارسنگ چیزیں بھی کہیں گے وہ انہوں نے نہیں کی انہوں نے بہت متوازن انداز میں اپنی بات بھی کہہ دی ہے مثلاً الیکشن کے بارے میں ان کا پیغام یہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹ تیہ کر لے پولرائیزیشن ختم کر کے آپ اس میں باتجیت کر لے اب ظاہر ہے اس کے مخاطب ان کے اپنے پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں عمران خان صاحب کیونکہ اگر باتجیت کرنی ہے تو عمران خان صاحب کو منانا شاید زیادہ اہم ہے حکومت تو پہلے سے بھی یا پی ڈی ایم کی پارٹیاں تو پہلے بھی باتجیت کے لیے تیار تھی لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے پرابلم تھا لیکن یہ سٹیٹمنٹ اس لحاظ سے بہت متوازن ہے کہ انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کفتگو کریں پولرائیزیشن کو ختم کریں اور اس سال کے دوران کوئی بھی ٹائم مقرر کر لے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوری طور پر الیکشن کروائیں انہوں نے اس بات کا کوئی اندیا نہیں دیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ دونوں آپس پر تیہ کریں اور پھر ایک ترمیان میں آواز اٹھی تھی تو اس کا جواب بھی انہوں نے کہا کہ تو آپ نے تیہ کرنا ہے یہ پارلمنٹ فیصلہ کریں اور آپ لوگ فیصلہ کریں تو میں اس کو بڑے خوشائند اور متوازن سمجھتا ہوں انہوں نے دوسری چند چیزوں کے بارے میں بھی اپنی باتیں کہہ دی ہیں مثلا ای وی ایم کے بارے میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں لیکن بہت بہت نرمی سے اور بہت متوازن انداز میں تو اوورال میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کے آج کی سپیچ بہت متوازن تھی اور افسوس گوا تو اس کو سننے کے لیے جن لوگ عجود ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ قادر مندوخیل صاحب سے پوچھتا ہے قادر صاحب یہ بات احمد صاحب نے درست کہی ہے یہ میسج ان کا تحریک انصاف کے لیے بھی تھا کہ پولرازیشن کو توڑیں بھائی بیٹھو آپس میں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے واپس جاؤ پارلیمنٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واپس جاؤ پارلیمنٹ میں تو آج صدر صاحب نے بھی بات کہی تو کیا کوئی راستہ ایسا موجود ہے کہ بیٹھیں پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو بھی بلائیں بہت شکریہ ندیم ملک صاحب احمد بلاد صاحب کی بات سے پہلے میں فواہ چودری کے اس بیان کے شدید مضمت کرتا ہوں پشتنوں سے متعلق ہے کوئی پی ٹی آئی میں غیرتمنٹ پشتون جو اس جانور نمائی انسان کو جواب دے سکے کہ پشتنوں کے تذیر کیے خود عمران احمد خان نیازی نے اپنا نام نیازی کارٹ کے خان لگایا کیونکہ غیرتمنٹ پختون کا نام ہوتا ہے اور ان کی آج جس کی پارٹی کے ترجمہ نے دوئین کیے تو میں سمجھوں کہ غیرتمنٹ تو ہے تو اس کی کچھ کنٹروورسل سٹیٹمنٹ بائرال کوئی بھی ایسی چیز نہ کہے گا جو کسی کے لیے تذیر کیا ہے میں تو مطالبہ کرتا ہوں میرے پارٹی نے یہ تو پشتنوں کو نام دیا ہے مجھے شناخ دیا ہے عاصف علی زرداری نے تو یہاں ان کے اندر کو غیرتمنٹ ہے تو ضرور آواز اٹھا رہی باقی ان کی مرضی لیڈرز کے لہجے میں شائستگی رہنی چاہیے نیٹو لیڈر کلانے کے لیڈر کسی قوم کے بارے میں خود آپ کا صدر جو نا آپ کا چیرمین جو نا اپنے نام کے ساتھ خان فخر سے لگاتا ہے جو کہیں نہیں خان جالی خان ہے تو آپ انہی کی توئن کریں نمبر ایک بات احمد بلاد صاحب سے میں انتہائی معذرت خانوں متوازن کیسے کیا ایک شخص صدر پاکستان جو فیڈیشن کا ایک سیمبل ہوتا ہے وہ آئی ان کے کون سے شک کے تحت انتخابات فوری طور پر کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں فوری طور پر نہیں فوری طور پر نہیں فوری طور پر پس میں بات چیت کریں ٹھیک نہیں حل یہ یوں تو حل بولے انہوں نے کہا الیکشنز کا سال ہے نہیں اس نے تو کوئی اپشن ہی نہیں چھوڑا اس نے کہا حل نہیں ہے دوسری بات کیا میں عمران نیازی گینگ کے اس سیکٹر انچارج کی بات پہ یقین کرو یا اس کی کرو یا اس کو سالس مانو جو آوان صدر کے اندر خود نیازی کو بٹھا کی انگلی پکڑوانے کی سازش کی کوشش کی کیا میں اس سیکٹر انچارج کی بات پہ یقین کروں جس کی پارٹی نے پاکستان کے ناپاک زائم تین ٹکڑے کی سازش کی اور پاکستان کو سرائلنگا بنانے کے لیے پریکٹیکلی شوقت ترین لغاری اور جگڑک کے گفتگو آپ کے سامنے لیکن صدر صاحب نے اگر کسی سے اس کی باتی یا عمران کی تو اچھا کام کی نہیں نہیں میں کہتا ہوں اس پر ٹرسٹ کون کرے گا ایک پارٹی کا ایک جو ایک سیکٹر انچارج کے طور پر وہ کام کر رہا ہے اس کی بیچاری کی تو اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے وہ کیسا سالیس بن سکتا ہے سالیس تو کوئی اور دارے کا کوئی اور نیوٹرل آدمی احمد بلاد صاحب بن سکتا ہے نیوٹرل آدمی یہ تو سیکٹر انچارج کے طور پر کام کر رہا تھا ایوان صدر کے اندر کس کو بٹھا کیا رکھاتا ہے عمران یعزی نے کسی مولانی کے لیے جو کس کے کوشش ناکام ہو گئی آپ کوئی پتا ہے مجھے پتا ہے اب سوال یہ کہ ایسے وہ ملاقات اچھی بات تھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک نیوٹرل آدمی بات کریں دیکشنری والا نیوٹرل امران خان والا نیوٹرل نہیں تو سوال یہ ہے اب میں کہتا ہوں صدر ایک فیڈیشن کی علامت ہوتا ہے کیا اس نے اکردار ادا کیے کیا اس نے منتخب نمائندوں سے حلف اٹھانی کی زحمت کیے جو آئین کے دجیاں اڑانے کے کوشش کیے آدم اعتماد کے وقت ہوا آپ کے سامنے کی بات ہے گورنر پنجاب کی حرکتیں آپ کے سامنے کی بات تو یہ آدمی کون ہوتا ہو ہے ہمیں مشورہ دینے والا کہ آپ بیٹھ لیا نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی نے یہ قومی اسمبلی سے بائی کارٹ کیے جو کہ ہائی کورٹ میں آج کیس چلا آپ کو بھی پتتا ہے سارا وہ کس طرح اببانے بنا کے واپس آنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بتتا ہو کہ جب سے میں اسمبلی میں ہوں جوائنٹ سیشن کئی مرتبہ ہو ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر موجود ہوتا ہے ہر میٹنگ بھی جوائنٹ سیشن میں موجود ہوتا ہے آج ان کا اپنا صدر خطاب کرے ان کے اپنی سینیٹر موجود نے بھائی آپ کون ہی سمبلی کی تو بائی کارٹ کرے ہو تو جوائنٹ سیٹن میں آپ پچھلے ادوار میں پچھلے مینے میں مسلسل یہ سیشن چھوٹا نہیں ہے آپ کے سینیٹر کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اپنی سینیٹر نے آدم اعتماد کا ظاہر کر دی جو آپ کے سامنے کی باتیں سوال یہ جس شخص کو اپنی پارٹی کے سینیٹر نہیں مان رہے ہو وہ ہمیں مشورہ دینے سلمان صاحب سے بھی رائے لے لیں سلمان صاحب مجھے تو ان کی تین چار باتیں بہت اچھی لگیں اور میرا خیال ہے کہ اس کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے راستہ آگے دکھانا چاہیے نا کسی کو تو آپ کی کیا رائے عارف علوی صاحب کا آت کا اڈریس نظیم بھائی السلام علیکم اور شکریہ آپ نے دعوت دی اپنے شو میں آنے کی اور دیکھیں نظیم بھائی سب سے پہلے تم ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قائدیعظم محمد علی جنہ نے بڑی تربیت کی برے صغیر کے مسلمانوں کی اور ایک میں ان میں سے ہوں جنہوں نے ان کی جو جو فلم بنی تھی ان کے اوپر اس پہ ساؤنٹریک بھی جنون سے اور عشق سے ملتی ہے ازادی قربانی کی باہوں میں ملتی ہے ازادی اور ان کی بائیگریفی اور سب کچھ میں نے پڑھایا انہوں نے ایک کتاب قائدیعظم محمد علی جنہ نے کہا کہ کتاب ہے On Compromise ایک بریڈش لیبر پولیٹیشن تھے جنہوں نے لکھی On Compromise جان مورلی ان کا نام ہے اس کتاب کیا پہلا جو سینٹنس ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ سچ کی ہے کیا آپ سچ سے گفتگو کرتے ہیں یا سچ کو چھپا دیتے ہیں تو اس کو میں آج کی جو گفتگو ہے اللہ کرے کہ ہم سچی بولیں سارے سب سے پہلے تو ندیم صاحب آپ نے ایک بات کی جو شاید میں نے غلط سنی ہے یا آپ نے اس کو تھوڑا سا کنفیوز کیا لیکن خان صاحب نے یہ بڑا کلیرلی عمران خان صاحب نے بات کی کہ ایک یو ایس انڈر سیکٹری آف سٹیٹ دانل لو دانل لو نے ہمارے ایمباسیڈر جو امریکہ کے تھے اسد مجید ان کے ساتھ میٹنگ کی منٹس ٹیک یہ افیشل میٹنگ تھی یہ کوئی آف تر ریکارڈ گفتگو نہیں تھی اور انہوں نے بتایا اور کتنی بار بتایا ہے پچھلے پانچ چھے مہینے میں کہ انہوں نے پاکستان کو تھریٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا اور عمران خان کو تم نہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹاتے تو پھر ہمارے سے برا کوئی نہیں ہوگا تو یہ بات جو ہے یہ جو آپ نے صدر صاحب کی بات کی پانچ مہینے پہلے صدر عارف علوی نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا اور اس کے ساتھ یہ سائفر جو ہے وہ ان کو بھیجا اور انہوں نے کہا اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن رکھیں کیا وجہ ہے کہ پانچ ساڑھے پانچ مہینے ہو گئے ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا صدر پاکستان کو جس کو آپ آج کہہ رہے نا کہ میں کومنٹ کروں صدر پاکستان کے اوپر فرسٹ وول تو یہ ہمارے چیف جسٹس کیوں نہیں کومنٹ کرے جو اتنی بڑی ایک بیروری سازش سلمان جلسوں کے اندر جو عمران خان دعوے کر رہے ہو نا اس کو جب ہم پروگرام کرتے ہیں یا سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر کمیشن آ کے تحقیق کرے تو اس کو گرانڈ ڈیالیٹیز اس کو مدے نظر رکھنا پڑے گا ایک میٹنگ ہوئی اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان اور میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں اور عمران خان سے بھی متفق ہوں کہ اس نے کہا ہوگا میں آمی کنونس وہ امریکی پاکستان کے ساتھ یہ کچھ ایسی زبان بولتے ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ یو ہائیو ٹو فیس دی کنچیکونسز اور یہ اس کے اندر جملہ آیا ہوگا لیکن یہ اسد مجید کا سائفر تھا یہ ذہن میں رکھے گا یہ امریکی سیکرٹی آف سٹیٹ نے پاکستان کو دھمکی نہیں تھی دی سپریم کورٹ کے چیف جسیس اسد مجید سے پوچھیں گے تو اسد مجید کیا بتائے گا کہ میری میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے یہ کورٹ بھیجا تھا پھر کیا کریں گے آپ امریکی صدر کو طلب کریں گے سپریم کورٹ آپ ریالیٹی کے ایک بائیس کروڑ لوگوں کی قوم ہے اور اس کے اس کے پرائیم منسٹر عمران خان جن کی گورنمنٹ کو ٹوپل کیا گیا اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک امریکی انڈر سیکٹری نے انہوں نے سی این ایٹن جا کے کہا کہ اس انڈر سیکٹری کو تو بیڈ مینرز پہی اس کو نکال دینا چاہیے تو ہم ہم اگر ہمارے میں حمد ہی نہیں ہے ایز ا مطلب کہ ملک ہونے کے ناتے اگر حمد ہی نہیں ہے ان کا یہ جو منٹس پڑھنے کہ چیف جسٹس صاحب وہ پڑے ہیں اور جس پہ جس پہ ڈی جی آئیس پیار نے کہا ہے کہ یہ سازش نہیں مداخلت ہے سارا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ بلکل ایسی زبان اس میں استعمال کی ہے آپ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ریفر کریں یا ڈی جی آئیس آئی کو کوٹ کریں تو آپ کو اگین حقائق کے قریب لینا چڑھے پڑے گا سلمان صاحب آپ امریکہ میں زندگی کا کافی بڑا حصہ گزارتے ہیں سر میں تو وہ میں نے لی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وہ بات کر رہا ہوں جو پبلک ہے میں کہہ رہا ہوں جو پبلک میں پبلک کیا آپ کو کوٹ کرتا ہوں میں پبلک کوٹ کرتا ہوں سر میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے کہا کہ جو لینگویج یوز کی گئی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ غیر ملکی سازش ہوئی تھی جو عمران خان کہتے ہیں اچھا آپ ندیم صاحب رک جائے رہا آپ پاکستانی آئکر ہیں اور میر صادق نے حکومت گرا دی میں پاکستانی آئکر ہوں اس لئے میری ذمہ داری ہے کہ میں سچ بتاؤں نفرت نہ پھلا ہوں آپ کا بیانیاں جو عمران خان کا تھا نفرت نہ پھلا رہے لیکن میری بات سرے میر جعفر اور میر صادق نے نہیں گرائی یہ حکومت بادرت چاہتا ہوں میں ٹوٹلی ڈسیکری کرتا ہوں اس بیانے سے ندیم صاحب دیکھیں میں ایک یون گوڈویل ایمباسیڈر بیس سال رہا ہوں میری جو سیکٹری بلنکر اور بائیڈن کی ایڈمیسٹریشن میں دوست ہیں جو ان کی گورنمنٹ کے ہیں ٹھیک ہے ان سے جب گفتگو ہوئی میری اب یہ بہت دفعہ گفتگو ہوئی ہے نائنٹھ اپریل سے پہلے بھی اور بعد بھی تو میں نے کہا میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپلر لیڈر ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ یہ سارے جو لوگوں کے ساتھ مل کے اور لوٹوں سے ان کا نیریٹیو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلط ہو جائے گی یہ گورنمنٹ جو ہوئی جس میں سے ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں بیل پہ ہیں یہ سارے فیکٹس ہیں یہ سچ ہے اور جو ہمارے جو پرائیم منسٹر ہیں اور جو ان کے بیٹے حمزہ ان پہ کیسز الگ میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں پاکستانی برداشت نہیں کریں گے اور مور سو کیونکہ میں خود آدھے سے زیادہ زندگی امریکہ میں گزاری ہے پاکستانی امریکنز بہت زیادہ سپورٹ کرتے عمران خان کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میری کیا بات ہوئی ابھی جو دو ہفتے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا اینٹی امریکنزم نکل آئے گا پاکستان سے اور پاکستانی امریکنز کے اندر جنہوں نے سینیٹرز کو یو ایس سینیٹرز کو یو ایس کانگریسمند کو اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے ہمارے پہ جو پاکستان تھا اس کو آپ نے تباہ کر دیا ہے تباہ کس طرح کیا ہے کہ ہماری اکانومی نوز ڈائیو کر گئی ہے جو گورنمنٹ ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو ہمارا پرائم منسٹر ابھی گیا امریکہ اس نے اینکر کو اینکر کو بریک قریب آگی ہے بریک قریب آگی ہے میں بریک لے لوں بریک سے واپسی پہ اس بیانیے کو اور ڈسکس کریں گے میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ امران خان کی مقبولیت جو ہے اوورسیز پاکستانی میں کافی زیادہ ہے مجھے ان حقائق سے بلکل چیلنج نہیں ہے چیلنج اس غلط بیانیے سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہوئی یہاں کے میر جعفر نے مریقہ کے قیقے کہ اوپر امران کی قومت گرہ دی یہ میرے خیال میں تو سو فیصد جھوٹا بیانی ہے یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ ان کی ڈس ایگریمنٹس کس سے ہوئی لوٹے آپ کی پارٹی سے کیسے بنے میں اس کو ڈسکس کر سکتا ہوں لیکن اس بیانیے سے تفاق نہیں کرتا بریک لیلیں بریک سے واپسی پہ دوبارہ اس کو ڈسکس کریں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آج وزیراعظم صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی بڑے دھواندھار قسم کے بیانات تھے ایک تو وہ دھنے کے اوپر بڑا اٹل نظر آتے ہیں کہ کوئی قانون کو قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں اجازت قطر نہیں دی جائے گی پھر پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب نے جو عمران خان کے بیانات فوج کے حوالے سے اس کو بھی کافی آڑے ہاتھ ہونے لیا دکھائے گا وہ عمران نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے قوم کو دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے یہ فراڈیا ہے فراڈیا کس طرح افواج پاکستان کے خلاف رقیق حملے کیے کس طرح قوم فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی چوکی دار اور نیوٹرل اور کیا کیا الفاظ جو کہ زبان پر نہیں آ سکتے یہ ہے وہ چہرہ جو قوم لے پوری طرح دیکھ لیا ہے احمد بلال صاحب پہلے عمران خان سیم پیج اور فوج کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے آج کل صرف رول بدل گئے ہیں عمران خان کہتے ہیں میر جعفر اور میر صادق اور اب شہباز صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں آگے کیسے بڑھیں گے یہ معاملات لانگ مارج پروٹیس اسلامباد پہ چڑھائی اس سے خراب تو ہو سکتے ہیں صدر نہیں سکتے اب درست کہتے ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ سی صورتحال ہے ایک تو امکان یہ ہے کہ جب وہ اپوائنٹمنٹ کی اپوائنٹمنٹ جو ہونی ہے نومبر میں وہ جب ہو جائے گی تو اس کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی کیونکہ پھر وہ فیٹ کمپلی ہو جائے گا پھر وہ ہو چکا ہوگا وہ جو ہونا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تو اگر آرمی چیف کی تیناتی آپ سمجھتے ہیں اتنی اہم ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں کر لی جاتے کیونکہ اب تو ٹائم چھے سات افتے تو کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے کر دینی چاہیے نومینیٹ کر دیں دیکھئے وہ اہم تو ہوتی ہے لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ بہت اہم ہو گئی ہے خاص طور پر اس وقت کیونکہ عمران خواہ صاحب نے اس کے اوپر جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت کو یہ اپوائنمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور یہ اپوائنمنٹ کرنی چاہیے اگلی حکومت کو پہلے الیکشن ہو اور پھر وہ کرے خواہ اس کے لیے ان کی مدد گزر جائے اور خواہ اس کے لیے انہیں تیمپریری کچھ ایکسٹینشن دینی پڑ جائے تو یہ اس لیے یہ بہت اہم ہو گئی ہے تو جب یہ معاملہ کسی طور پر تیہ ہو جائے گا تو پھر شاید یہ ایجیٹیشن کی اور انسرٹینٹی کی جو فضاء ہے وہ شاید ٹھیک ہو جائے گی دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو پھر آج جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ بیٹھ کے بات کر لیں اب اس کے بارے میں آپ نے جو گفتگو سنوائی ہے کہ میں چوروں سے بات نہیں کر سکتا تو وہ کس طرح سے ممکن ہوگا اس پہ عمران خان صاحب کو شاید اپنی بات پہ لچک پیدا کر دی پڑے گی کوئی بھی چور نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چور کنوکٹ نہ ہو جائے اور اگر وہ کنوکٹ ہو جائے گا تو وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہوگا تو وزیر آزم اور جو باقی لوگ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں وہ اس وقت تک بالکل ویلڈ وزیر آزم ہے جب تک ان کے خلاف کوئی چیز عدالت پہ پروو ہو کے وہ کنوکٹ نہ ہو جائے تو بے خیرہ عمران خان صاحب کو ان سے گفتگو کرنی چاہیے اور تیہ کرنا چاہیے اگر وہ واقعی الیکشن کے لیے سیریس ہیں کیونکہ اس پہ کوئی کمپلیکیشن چیزیں ہیں اس پہ اندر ملدہ مشواری کا معاملہ ہے اور کئی معاملات ہیں پھر ان کے الیکشن کمیشن پہ اتراز آتے ہیں تو جب تک وہ یہ باتیں نہیں کریں گے اور گفتگو کر کے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی ان دو کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ تو اور حل ہے پھر تیسرا حل یہی ہے کہ اس کے اوپر وہ لے کے آئیں آج ہائی کورٹ کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی بات کی سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کی یہ سب باتیں ہیں یہی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو لیکن پی ٹی آئی والے کسی کی بات نہ سنیں یا ماننے تو تب ہے شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کی تیناتی پہ بھی ایک چھوٹا سا بیان دیا وہ بھی دکھا دیں پھر پوچھ آرمی چیف کا ایک قانون میں آئین میں ایک بقیدہ درش ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انچاللہ میرے خیال میں یہ زیادہ دور نہیں ہے وہ امریکہ کا دورہ بڑا ہم تھا وہ پورا ہو گیا ہے باجوا صاحب کا واپسی کے اوپر آپ کسی بھی وقت ایک چیز جو ایک چیز جو قادر مندوخل صاحب آج ہائی کورٹ میں ہوئی پہلے سپریم کورٹ میں آئی تھی آج چیف جسی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ جا کر اپنی نیک نیتی ثابت کریں پارلیمنٹ کی بہت بے توکیری ہوگی پٹیشنر کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے وہ سیاسی عدم اس تحکام کو برکار رکھنا چاہتے ہیں یہی وہ راستہ ہے جو سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے پارلیمنٹ جائیے وہاں بیٹھ کے آپس میں ڈسکرز کریں الیکشن کی تاریخ طریقہ کر شفاف عمل سب کے اوپر مذاقرات کریں پی ٹی آئی والوں کو دعوت آپ دے دیں اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ بلالیں نہیں تو ابھی احمد بلاد صاحب نے جو فرمایا ہے عارف علوی صاحب جو اس سے پہلے آپ نے گفتگو سنوائی تھی جو آفر کر رہے گمت کو کیا عمران نیازی صاحب ان کی بات مانے گا میرے خیال میں ان کی بھی نہیں مانے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ باتیں سارے فضول ہیں نمبر ایک بات میں آج سپرین کورٹ میں موجود تھا فیصل وڈا والا کیس ڈسکوالپکیشن جو میرے کام اسے کمپلینٹ تھا اس میں بھی سپرین کورٹ چیف جیسٹر صاحب یہی فرماتے تھے اور پڑی لمبی چھوڑی گفتگوی کی آخر یہاں تک آگئی پی ٹی آئی کی اکلا کہ بھائی کم سے کم ڈی سیٹی کر دے تو چیف جیسٹر صاحب نے بولا کہ تیرے تاریخ کو آپ بقاعدہ جو نب وہ آپ ریٹن میلے کے آئے کیا چاہتے ہو آپ تو سوال یہ کلیر کٹ کیسی ساری چیز ہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب جب گئے اسلامباد آئے کورٹ میں تو بقاعدہ ڈانٹ پڑی نہ صرف ڈانٹ پڑی بلکہ ان کو یہ کہا کہ نیکس ٹیم اس طرح تم آئے تو مثالی جرمان تمہارے پر لگائے جائے گا آپ روزانہ مو اٹھا کے چلے تو سیاسی مسائل آپ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لے گا یہی تو جو چیف جیسٹر صاحب اسلامباد آئے کورٹ نے جو فرما ہے تو درست کا کہ بھائی روزانہ مو اٹھا کے جاتا ہو پیٹیشن لگا کے پھر میڈیا کے آپ اپنے بولے اساملی کے میمبر جاؤں پہ وہاں جو بات کرنی یہ کرو تو سیر اگر مات آجائے یا پتیس آجائے بہت تعداد میں امنان خان کو چالیس پچاس ساٹھ ہزار لوگ لاکھ لوگ لیاتے ہیں تو صورتی الخراب ہو جائے گی تو اس سے پہلے مذاکرات ہو جائے تو اچھا نہیں کیا یہ لاکھ پچاس ہزار پہ لوگ مولانا فضلانہ صاحب نہیں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن ملائی حال تو نہیں ہے سکتے ہیں کیا طائر القادری صاحب نے ماضی میں پیبس پڑی کی حکومت میں نہیں لائے تو یہ ساری باتیں ہو چکے ہیں تو اس طرح تو کل کوئی بھی کھڑا ہو جائے بلنی جی میں نہیں مانتا ہوں بھئی یہ ختم ہونے چاہیے اور یہ اتنا بزدل ٹولہ ہے پانچ دن کے یہ کہہ کے گئے تھا نہیں شخص آج پانچ مہنے ہو گئے کدھر گیا پھر سپرنگ کورڈ مجھے پرمیشن دیں میں نے کہا کہی شو میں میں آپ کو پرمیشن دلاتا ہوں آئین آپ کو اجازت دیتا ہے جلسے جلوس کا مگر درختوں کو آگ لگانے گانس لگانے آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے اس کے لئے پھر رانہ صلی اللہ تیار ہے موجود ہے آپ آئیے تو دیکھیں آپ تو تجربہ بھی ہوگی رانہ صاحب کو بے فکر ہو جائے یہ ہائی نہیں سکتا ہے یہ کسی طرح کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے یہ سارے دوسری بات جو سلمان صاحب نے مجھے اس کو بھی تھوڑا سو کریں وہ کہہ رہے کہ حریف حالوی صاحب کے خط لکھا چیف جسٹس جو بھی اس کے الفاظ ہیں میں ایزے وکیلی تو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کیا ایزے عاصف علی زرداری صاحب ایزے پریزیڈنٹ پاکستان شہید بٹو صاحب کا ریفرنس انہیں نے بیجا نہیں جو کہ خود اس وقت کی چیف جسٹس نصیم حسین شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جوٹا مقدمہ ہم سے غلطی ہو گئی وہ آج بھی سپرینگ کورٹ کے علماری میں وہ فائل جو نا وہ سڑ رہی ہے وہ تو اٹھائی نہیں ہے آپ کا بہودہ کیس اٹھالے چیف جسٹس کس بات پہ اٹھالے جالی خط آپ نے خود بنایا ہے آپ کی ایڈیو سے ریکارڈ ہوا کہ آپ نے جالی بنایا ہے اور پھر سلمان صاحب یہ فرما رہے کہ اس کی وزیر ساٹھ پرسنڈ ہویا ہے کیا عارف علوی آج بھی ملزم نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں کیا عمران نیازی صاحب جوزرعظم کالفٹاردی سے پہلے اشتیاری نہیں تھی اسلامباد کیس کا سیون ایٹی اے میں سیون ایٹی اے میں تو بات یہ ہے یہ بات یہ خود تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور یہ اگلے کے اوپر انگلی اٹھانے کے کیا جو امریکن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کیا بختنخواہ حکومت کی چھتیس گاڑییں نہیں لیے کیا امریکن کو دنکیا دیکھ کے رابین رافل سے عمران نیازی نے ملاقات نہیں کیے کیا عمران نیازی اہمان صدر میں چپ کے بیٹا نہیں تھا عارف علوی کے ساتھ کسے ملاقات کرا رہے تھے آپ کو نہیں پتا میڈیا کو نہیں پتا پھر جب وہ کھری باتیں سنی بریک لیلیں سلمان صاحب بریک سے باب لوں گا ایک بریک لیلیں گے بریک لیلیں گے بارہ خوش آمدید کہتے ہیں سلمان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ واپس پارلیمنٹ چلے جائیں اور بڑے سیاسی رہنمہ پریزیڈنٹ صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے ٹرائی کرنا چاہیے آپ لوگوں کو پہلے سیاسی محول بنائیں پھر بات چیت آگے چلے گی ندیم بھائی دو تین چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جب یہ نو اپریل کو عدالتیں رات کو باریں اور اس وقت الیکشنز کی بات کرتے ہیں خان صاحب جب یہ اسیمبلیز ڈیزولو ہوئیں الیکشنز میں جانا چاہیے تھا تو اس وقت تو الیکشنز پہ کوئی نہیں گیا اور اب پچھلے اگلے چھے مہینے میں جو یہ جو پھر میں کہتا ہوں ایک امپورٹڈ حکومت ہے ایک فیشسٹ حکومت ہے جس کے اندر ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ بیل پہ ہیں انہوں نے پاکستانی عوام پہ حملہ کیا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں قانون انہوں نے قانون سے کاف نکال دیا اور صرف نون چھوڑ دیا ابھی جو آڈیو لیکس آئی ہیں ندیم بھائی اس آڈیو لیک میں کلیرلی ہے کہ رانہ سناؤ اللہ الیکشن کمیشنر راجہ سکندر کو آرڈر کر رہا ہے کہ کس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے کس کو نہیں کرنا تو یہ تو راجہ سکندر تو اس کے انڈر تو الیکشن ہوئی نہیں سکتا یہ ان کی ٹیم کا بندہ ہے آپ سننے ہیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں دوسری آڈیو لیکس میں نے سننی ہے میں آپ کو ابھی آپ کے آفیس میں بھیجتا ہوں دوسری مریم جو ہے وہ اپنے دماد کے لیے ایکوپنٹ لانا چاہ رہی ہے ہندوستان سے ہندوستان سے اپنے دماد کے لیے لانا چاہ رہی ہے جو انکل ان کے ہیں انکل ان کو وہ کہتی ہیں آڈیو لیک میں کہ جو ہے نا یہ کر دیں گے پھر مریم شریف اور نواز شریف بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی ڈسکولیفیکیشن کس طرح کریں تو ججز کو کرنا پڑے گا چوتھی وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے ہیلتھ کارڈ جو ہے نا یہ غریبوں کی بڑی مدد کر دی ہے تو انکل ہیلتھ کارڈ بند کر دیں تو یہ تو آڈیو لیکس پہ آئے ہیں ان کی نیک نیتی تو سامنے ساری آگی پھر آگے سنیں ندیم بھائی ندیم بھائی آگے سنیں آگے سنیں ندیم بھائی خورم دستگیر خورم دستگیر میں آپ کو بھیجوں گا بھی خورم دستگیر نے ٹی وی پہ آپ ان کا دکھائیں خود آکے کہ کہ ہم پچھلے دروازے سے لائے گئے ہیں کیونکہ ہم خوف زیادہ تھے کہ عمران خان اگلے پندرہ سال جو ہے حکومت کرے گا تو ہمیں پچھلے دروازے سے لائے گا پہلے یہ بتا رہیں میں آگیا ہوں آپ کو نوٹس کیو آیا ہے آگے سن لیں سلمان 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 نوٹس کیو آیا ہے آپ کو جو رانہ سنہ اللہ جو مورڈل ٹاؤن میسیکر کے آرکیٹیکٹ ہیں اور قاتل ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر تشدد کیا جن میں بھی ہوں آپ کے صحافی دوستوں پر تشدد کیا ایاز امیر صاحب کو مارا پکڑ کے یہ سارا رانہ سنہ اللہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں عوام اتنا غصہ ہے عوام کا کہ رانہ سنہ اللہ نے اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کے گھر کو سری لنکا بنا دیا جائے گا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ دیکھیں ان دونے کوشش کی پنجاب میں پنجاب میں امپورٹنٹ لیڈرز کے گھر جب یہ لانگ مارچ ہوئے رہا ہوگا تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کچھ لیڈرز کے گھر اٹیک کیے جائیں گے یہ ابھی انہوں نے کہا تو میں نے کہنا نہیں تھا چاہتا لیکن انہوں نے خود کہہ دیا کہ رانہ سنہ اللہ میں نے تو کہا سری لنکا بنا دیا جائے گا ندیم صاحب میری بات کو آپ ٹویسٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں رانہ سنہ اللہ کو پتا ہونا چاہیے کہ سری لنکا بن سکتا دانے گاتے ہوئے آ گیا ہے اور سیاستدان بن گیا اچھا اوکی میری بات سنو اب یہی بھی لیڈر بن گیا باتیں کر رہا ہے فاشسٹ تو کمازر فاشسٹ کے انگریزی تو بتا رہے فاشسٹ کہتا ہے سب سے بڑا فاشسٹ عمران یعزی سے فاشسٹ ہے کون پاکستان میں پہلی بات دوسری بات یہ کہتا ہے رات بارہ بجے عدالت کھلی ہے تو وہ برا تھا جب آپ کی شریف مزاری کی بیٹی کے لیے بارہ بجے اسلامبادہ ایک کورٹ کھلا تو وہ اچھا تھا جب آپ کی لوگوں نے دیوارے پلانک کر کے سپرینگ کورٹ اس لاؤر ریشٹری میں آپ پہلے پہنچے پیٹیشن آپ کی بعد میں آئی تو وہ اچھا تھا مگر سپرینگ کورٹ نے اپنی سو موٹو کی امپلیمنٹ کے لیے اگر عدالت کھلی ہے جو کہ آپ مسلسل صبح دس بجے سے لے کے اگلے دن ڈیرڑ بجے تک آپ والیشن کر رہے تھے تو یہ برا تھا تو بھائی اور دوسری بات یہ سپرینگ کورٹ کے پاس اختیار ہے آرٹیکل ون نائنٹی کے ترد وہ کسی بھی ادارے سے مدد لے سکتے وہ چار گاڑیاں بکتربان گاڑیاں سبلی کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو برگر بچے ہیں نا سارے یہ ان کو گراماؤ آپ کی کامپیٹ آتی ہیں یہ ایسی باگے ایسی سمجھتے ہیں بھائی وہ گوہیاں آرام سے بیٹھ جاؤ میری بات سنو آپ کہاں سے سہسدان بن گئے سمجھے نا پیار پیار سمجھے نا پیار کے بے میں بات سنو گوہیاں میں آکے سہسدان بن گیا آپ کے آپ کے آپ کے آٹھا آٹھا جو نا وہ سور پی لیٹر آپ کے جرمنی اور وہ سانے گوہیاں پروگرام مینگ کرتے ہیں پروگرام مینگ کرتے ہیں سب سے سہسدان بن گئے قادر مندوخیل صاحب اور احمد بلاد میں بلدسہ پر سلمان احمد صاحب پیلوں کا بہت آج کے لئے اتنا اجازہ دیجئے اللہ حافظ